پہلی بارننگ دیکھ رہا ہم ہے سکتا تم کہتے کیوں میں میں تمہیں میرا سعادت چھانے گا افسوس تمہیں اس گھر کی بغتو بن تو تمہیں یہ نہیں معلوم کہ کس چھدکے کے عداد ہوں یہ دوے تکے کی لڑکی آپ کے بیٹے کی بیوی ہیں اور اس گھر کی بہو بھی اس درکہ کھا کے اس در سے ایک ماننے والی کو میں پہن مان آپ چاہتے کیا ہمیں مچھے میرے دشمنوں سے ہاتھ میں لانے والی کو میں یوں ہی چھوڑ دوں نظرین خوش آمدید آپ کو ایم ٹی وی یوٹیوب چینل پر میں ہوں آپ کا اپنا مزبان عمران دریمہ دنی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈراما سیریل میں کی جو آنے والی قسط ہے اس کے بارے میں ریویو ریک کر آپ کا بھائی حاضر خدمت ہے لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ایک تو اپنی ویڈیو کو سکرپ نہیں گئی کتنا اور دوسرا اپنی چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور بیل کے ایک لازمی پریس کرنا ہے تاکہ اس طرح کی انفرومیٹی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے جی ناظرین بات کر رہے ہیں ہم ایک کی جو آنے والی قسط ہے قسط نمبر ستائیس کے حوالے سے چونکہ چھپیس چلے گی اور اس کے بعد ستائیس چلے گی دونوں قسطوں کا میں آپ کو ریویو دینتا چلتا ہوں آپ جانتے ہیں کہ آصف جو ہے جو زیڈ کے والد ہیں وہ بڑے ایک کنٹروورشل مائنڈ کی شخصیت ہیں جو آنے والی قسط آپ دیکھیں گے اس میں آپ یہ دیکھیں گے جیسے جو آپ کی کو ایکٹر ہیں بشرا اس کو لے کر زید ترکی جاتا ہے اور ترکی میں وہ بزنس میٹنگز کے حوالے سے جو ڈیلنگ کریں گے جو بات چیت کریں گے جو معاملات کریں گے وہ آپ کو اس قسط میں ان دیکھنے کو ملے گا جبکہ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ آئیزہ جو اپنے گھر میں سسران موجود ہوتی ہے وہ ڈسکیشن کر لیے ہوتی ہے کرتی رہتی ہے اپنے گھرونوں سے کہ میرے ساتھ اچھا صدوق نہیں ہو رہا میرے ساتھ برا رویہ ہے اور یہ برا رویہ کا سارا قصور اور ذمہ دار زید کا والد آصف ہے جبکہ ایسی سیٹویشن کچھ شہر تک ٹھیک ہے لیکن اس نے ستہ سب چھتر پرسنٹ اپنے مائنڈ کو اسی طرح کر دیا ہے کہ وہ جو بھی کام کرتی ہے وہ آصف کو ایسی دکھتا ہے کہ وہ پری پلین نہیں پری پلین ہے اور وہ غلط کر رہی ہے ہمیں نیچہ دکھانے کے لیے چونکہ وہ ایک نوکری بھی کر رہی ہے آپ کو بتا ہے آپ نے مختلف قسطوں میں رکھا کہ جو ایرا ہے جو جاہاں جاپ کر رہی ہے وہ ان کے کمپیٹیٹر ہیں یعنی کہ مخالفین جہاں وہ کام کر رہی ہے آپ اس قسم میں دیکھیں گے کہ ایرا اپنی جو بابی اور دیگر جو لوگ ہیں ان سے جو دسکشن کرتی ہے وہ ٹوٹلی سیمٹی فائی پرسنٹ ایسی کرتی ہے کہ جسے واضح طور پر لگتا ہے کہ وہ ان سے آصف سے خوش نہیں ہیں جبکہ اس کے جو گھر والے ہیں اس سے سمجھتے ہیں کہ دیکھو ایرا وہ تمہارا گھر ہے اسرحال ہے اصلی گھر تمہارا وہی ہے اگر تم اپنے سلوک میں نرمی نہیں لاؤگی اپنے کردار میں چینجنگ نہیں لاؤگی تو وہ تمہارے لیے مشکل بن جائے گا زید یہ تمہارے ساتھ کوئی اچھا برتاور سلوک نہیں کرے گا یہ سیچویشن تو آپ ایک طرف دیکھ رہے ہیں دوسرے طرف زید جب اس کو پتہ رکھتا ہے کہ وہ ڈیل فائنل ہوگی جو ترکی کے ساتھ ان کی بڑی ایک خواہش تھی بڑی محنت واری محنت سے انہوں نے ایک کنٹریکٹ حاصل کیا تھا اس کے بعدے سے جب وہ ڈسکیشن کرتا ہے تو اسی بارے میں وہ بتاتا ہے کہ آپ نے ایرا کو ساتھ نہیں لے کے جانا جب یہ بات زید سنتا ہے تو اس کی جو اپریشن ہے وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ میری میرے وائف ہے جبکہ بشرا بھی اس چیز پہ نہیں بولتی کہ جو ڈسٹرب میکن کرنی ہے چونکہ اس کے بعد نے یہ ڈسٹرب دیا تھا کہ وہ ان لوگوں کے پاس کام کرتی ہے جوب کرتی ہے اگر تم میں اگر اتنا ہی اس پہ مان ہوتا کوئی ایسے ماملات ہوتے تو تم اس کو یہ کام کرنے سے روکتے لیکن زیادہ یہ سب کرنے سے روک نہیں پایا ایرا کو چونکہ ایرا ایک زدی وقت کے ساتھ ساتھ اس کی مزاج میں تلق رہمی آ رہی ہوتی ہے دوسرے طرف آپ یہ بھی دیکھ چکے ہیں اور دیکھیں گے کہ جو وہ لکھا ہے ایرا کو مس حیب کرتا ہے کبھی اس کا چائے پیتا کعوہ پیتا ہے اور اس کے پرشیشہ جو پیتا ہے وہ اس کا دونے سے بھی اس کو ڈسٹرب کرتا ہے آپ کو نظر آتا ہے جو آنے والی قسطوں میں آپ یہ کلیر کٹ دیکھیں گے کہ جو اب کے جو ماملات ہوں گے کیونکہ اب پیچھے تو وہ نہیں ہے زیاد اور آپ جو بشیرہ ہے وہ ترکی اس کے ساتھ جا چکی ہے اور چونکہ مین مقصد تو ان کا یہی ہے کہ وہ ترکی میں اپنے کنٹریکٹ کے حوالے سے اچھی پروفارمنس کریں سارے ماملات کو وکے کریں تاکہ کوئی ایسی وجہ نہ ہو ایسی وجہ نہ ہو جس کی وجہ سے ان کے ہاتھ سے کنٹریکٹ چلا جائے جبکہ آپ یہ دیکھیں گے کہ آئی را اس پاس سے تو ناخوش ہے ہی ہے لیکن وہ کوشش یہی کرتی ہے کہ کشتانہ وقت گزرے اور میں کشتانہ ڈسربنس لازمی پتہ کروں ان کے بیچ میں اور دیکھتے ہیں کہ آئی را کو فاخر کمپنی سے جو ہے وہ ایکسپائر کر دی جاتا ہے نکال دی جاتا ہے جو ریزن کچھ میل کی بتائی جاتی ہیں جب اس کے گھر میں وہ کمپنی کے کونر بیٹھے ہوتے ہیں آصف کے ساتھ دسکسن کردے ہوتے ہیں تو آئی را بھی آتی ہے آئی را ڈسکس کرتی ہے تو آصف کہتا کہ نہیں تم اب یہ موقع نہیں ہے اس پر ڈسکسن مت کرو تو وہ ویسے کہتی ہے میں جس ایک نورمل سی بات پوچھنا چاہتی ہوں اگر آپ کو ٹائم کا زحمت نہ ہو تو آئی را آسف فروم دیکھے وہ سنڈیو میل پریٹ فارم میل آئی رائیو تو اس کے نیچے میری ٹیم ہوتی ہے وہ دیکھتی ہے تو اگر تم کہتی ہے آصف کہتا ہے اس کا کوئی مقصد نہیں ہے بے مقصدہ کام ہے اس پر آئی را کہتی ہے آکی نف آپ دیکھو کہ وہ کیا کہ یہ چلی جاتی ہے جب آپ دوسری طرح دیکھیں گے کہ وہ آپ کا جو اللہ بلا کرے جو زیاد ہے اور بچرا ہے وہ ترکی میں انجوائیمنٹ کے ساتھ ساتھ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے جو مین سینری ہوتا ہے کہ وہ کام کو ہی فوکس کرنا لیکن آپ دوسری طرح یہ بھی دیکھ رہتے ہیں بشرا اور جو زیاد ہیں وہ انجوائیمنٹ خیادی نظروں سے کر رہتے ہیں لیکن زمانی ان میں بھی کلائش بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اس پہ وہ بہت سے الفاظی کرتا ہے زیاد کے میں یہ مناظر کو پہلے دفعہ نہیں دیکھ رہا لیکن مجھے اس پہ کوئی تنہ دادہ وہ پیزیشن نہیں مل رہی اس پہ بشرا کہتی ہے کہ تم میرا ساتھ میرے ساتھ اٹھنا بیٹنا میرے ساتھ چند پھننے کو میرے خواہد سے ڈسٹرابنس کے حوالے سے دیکھ رہے ہو اس پہ سیٹسوائیڈ نہیں ہو تو زیاد اس پہ خموشی ہی خیال رکھتا ہے کہتا ہے کہ ہم یہاں پہ اپنے کام کے حوالے کے لیے کام کے اس کی چیز کے ریکوری کے لیے آئے ہوئے ہیں پہ سیٹسوائیڈ پہ اس سٹوری اپیسوڈ کے جو آصف اور آئیدہ کی جو جگر بندی ہے باتوں کی جو کلیش ہے وہ بڑھتا بڑھتا یہاں تک رستے میں جہاں کمی ملنا تو ٹون کرنا ٹون کرنا ایوری ٹائم ٹون کرنا اس نے آصف نے گوازی اپنے ذنے میں بٹھاری کہ تم نے میرے دشمنوں کے ساتھ میرے کمیٹیٹرز اس کے ساتھ ہاتھ ملائے اور جو ہاتھ ملانے والی ہے وہ میں اس کو جان میں نے اس کو اپنے نوٹس میں رکھاوا ہے اس کے لیے یہ چیز ٹھیک نہیں ہوگی چونکہ وہ ایک ٹون بھی کرتا ہے کہ آصف ایک دل بدل سے مانگنے والی وہ گر کی بہو نہیں ہو سکتی بہو ہے تو اسی بھی ایرائز پڑھا جرتی ہے کہ ہاں وہ ہی آپ کی بہو ہے تو آپ دیکھ لیں اس چیز کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں تو ناظرین آپ نے ان دونوں قسطوں کے میں نے ریویو آپ کو دی ایک امید آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ایک چیز بتاتے چلوں کہ جب واپسی ہوگی ان کی ترکی سے تو آپ کا سمجھتے کہ کیا وہ کمیاب ہوں گے کیا وہ ختم ہوں گے یا کم ہوں گے اور آپ نے یہ بھی کمیاب میں بتانا ہے کہ آرسی فورائرہ کی جو جنگ ہے وہ جو کر بندی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کیا وہ کم ہوتی بھی آپ کو نظر آئے گی تو آپ نے اس چیز کے لئے پر کمیٹ لازمی کرنا ہے تاکہ میں اس طرح کی انفرمیٹی ویڈیو آپ کو بروقت دیتا رہوں تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی دگی ہوگی اگر اچھی دگی ہے تو کینٹلی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں پیل کے ایکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی انفرمیٹی ویڈیو آپ بروقت دیکھ سکیں جی اللہ حافظ